دوستو ہم پھرتے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڑا فڑا انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اج دیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظرہ ڈالیں گے سرخیوں پر پردھان منتری نرین درمودی کے اوپر گرجے اصدین ویسی بولے بی جے پیالے پہلے نفرت فیلاتے ہیں بعد میں مرحم لگانے کا ناٹک کرتے ہیں وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو ادائیں گے دوستو راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کو اگنور کرنے کے لیے دو ہزار چوبیس چوبیس چلارہی میڈیا راہل نے کیا ایکسپوز وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو ادائیں گے دوستو روش کمار کا گودی میڈیا کے اوپر بڑا حملہ بولے راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کو جس طریقے سے دکھانا چاہیے اس طریقے سے نہیں دکھایا گیا میڈیا دوارا وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو ادائیں گے دوستو پرمہنس راج جاچارے بولا اگر تملناڈو میں رام سیتو سے کی چھر کھار تو پھر ہم اتریں گے سوقوں پر اس کے بارے میں بتائیں گے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو ادائیں گے دوستو کروس ویلاس پر راج نتی شروع جیہا پی ایم نریندر موڈی نے کروس ویلاس میں صرف پیسہ ڈوبانے کا کام کر رہی ہے بسپا نے سپا نے لگایا عاروب وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو ادائیں گے دوستو جمہو کشمیر میں جائیں گے سنجر آوت جا کر راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ میں ہوں گے شامل اس کے بارے میں بھی بتائیں گے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو ادائیں گے دوستو دسل آپ کو بتاتے چلیں دوستو ہندو اسلام دھرم کو کوپے بولنے پر امران پرتاب گڑی کا قرارہ جواب بولے فلال صرف مسلمان ہی کیوں دلس سماج کے لوگوں کو بھی کیا جاتا ہے اسی طریقے سے اپمانت وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو ادائیں گے نتیج بولے چاہے کچھ بھی ہو جائے نہیں رکے گی جو ہے یہاں پر جاتی ہے جنگنہ یہ جنتا کے بھلے کے لیے کیا جا رہا ہے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو ادائیں گے دوستو جوشی مٹ کو لے کر بھڑکی کانگریز بولے لوگوں کو سلکوں پر چھوڑ دیا بیجے پینے ماننے کے لیے جی ہاں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر عام آدمی پارٹی کا دلی کے ال جی کے اوپر بڑا حملہ بولے ال جی ہمیں نہیں کرنے درہا کوئی کام سرکار کے کاموں پر دخل اندازی کر رہا ہے دلی کے ال جی تو سارے خبریں فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خر چلی اور بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑے خبر کے اور داصل دوستو آپ کو بتا دے راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ میں ہمارا جن سلاب راہل گاندی دوستو آپ کو بتا دے اکیس تا اکیس نیتاؤں کا جو چٹھی لکھی گئی ہے اس میں ٹی ایم سی کا نام سب سے اوپر ہے داصل آپ کو بتا دے راہل گاندی کی تعریف کیے ٹی ایم سی نے اور کہا کہ راہل گاندی نے جو یہ امید جگائی ہے لوگوں کے مند میں اور خاص کر کے جو انہوں نے محنت کی ہے بھارت جوڑو یاترہ میں یہ کافی سرحانے ہیں آپ کو بتاتے چلیں دوستو ان دنوں راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ پنجاب میں پنجاب کے بعد ڈائریک جو یہاں پر جمہو کشمیر پہنچے گی تیس تک اور تیس کو راہل گاندی اس یاترہ کا سماپن کر دیں گے سماپن سے پہلے کافی باتیں بولی جا رہی ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ آج جو دیش کی دوستو ویچار دھارہ ہے جو بھائی چارہ پیار محبت کی ویچار دھارہ ہے اسے بی جی پی ختم کرنا چاہتی ہے آج دیش میں دکھائی دی رہا ہے کہ کس طریقے سے دیش کے مین مددے جو ہیں دوستو ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے سب سے بڑی بات یہ کہ اگر کسی مددے پر بات ہوتی ہے جو سرکار اس مددے سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے پردان منطری نرین موڈی کے اوپر جم کر گرجتے ہوئے یہاں پر نظر آئے جو ہے اور صاحب سی بات دوستو ٹی ایم سی نے کہیں نہ کہیں سمرتن کر دیا کانگریز کا اب فائنالی ٹی ایم سی سے یہ تو حالہ کہ ابھی تک یہ نہیں آیا ہے کہ کون ٹی ایم سی سے شامل ہوگا لیکن ایک چیز صاف ہے کہ فیلال ٹی ایم سی راہل کے سمرتن میں اتر چکی ہے اور جو رشتے کئی نہ کئی کانگریز اور ٹی ایم سی بگڑے تھے وہ صدرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں دوسری طرف آپ کو بتا دے پی ایم نرین موڈی کو دوہزار چوبیس میں سب سے بڑی چنوتی دیں گے راہل گاندھی کیونکہ راہل گاندھی ایک سب سے بڑے عدوخت نیتہ دکھائی دی رہا ہے پاپولر جو چہرہ ہے وہ راہل کا ہی یہ ظاہر سی بات ہے اور ایسے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فیلال آنے آلے سمیے میں پی ایم نرین موڈی کو ایک بڑا جھٹکہ دوہزار چوبیس میں راہل دیں گے آپ کو بتا دے بھارت جوڑو یاترہ ان دنوں پنجاب میں کافی سرخیاں بٹو رہی ہیں جو لوگ کانگریز سے باتیں کرنا چاہتے تھے وہ کہیں نہ کہیں راہل کی یاترہ میں جڑ کر ان سے اپنے من کی بات کر رہا ہے جو بھی انہیں پرابلم ہیں وہ سنا رہا ہے اور سب سے اچھی بات ہے یہ دوستو کہ کبھی کبھی سرکوں پر اترنا بھی چاہیے ستہ دھاری سرکاروں کو بھی اترنا چاہیے جو اس وقت ستہ میں ہیں اور کم سے کم لوگوں کے منوں کی بات جاننا چاہیے اس پر نرنے لینا چاہیے لیکن سرکار یہ نہیں کرتی ہیں اور راہل نے یہ جو مہیم چھڑی ہے اس کی تعریف ہونا بھی چاہیے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو ماما شیوراج کو پڑھتی رہی گالیاں نرطم مشرہ بولے کرنی سینا تو ہماری اپنی ہے آپ سمجھئے دوستو اگر یہی کام کسی مسلم نے کیا ہوتا یا پھر کسی وپکش کے نیتا یا کسی اور نے کیا ہوتا دوستو تو اب تک اس کے گھر پر بلڈوزر چل گیا ہوتا کئی دھاراؤں میں اس کو پر کیس درج ہو گیا ہوتا اور وہ جیل کے پیچھے ہوتے مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے شیوراج تیری ماں کا ڈیش 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 آپ سمجھئے یہ گالیاں جو ہیں ماما شیوراج کو لگتار بکھی گئی ہیں اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے دراصل پورا معاملہ کیا ہے ہم آپ کو بتا دے کئی دنوں سے کرلی سینہ بی جی پی کے خلاف اندولن کر رہی ہے کرلی سینہ دوستو بی جی پی کا ہی ایک حصہ مانی جاتی ہے یہ ظاہر سی بات ہے بجرنگ دل وشف ہندو پریشد آر ایسس کرلی سینہ یہ سب ہندوت کی لڑائی میں لڑتے ہیں یعنی کہ ہندوت وادی ہیں سیدھے شبدوں کہا جائے تو اب دوستو ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا کیونکہ بی جی پی تو ان کی مانگیں ماننے رہی تھی لیکن دوستو کیا ہوا کرلی سینہ کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے جس میں ماما شیوراج کو شیوراج تیری ماں کا نام لے کر اور وہ دوستو آپ سمجھ گا ہوں گے کہ وہ کونسی گالی بکرا ہے ان کی ماں کو گالی دینا ہے بیسکلی وہ اس کے بعد دوستو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ماما شیوراج کو یہ گالیاں دی جا رہی ہیں ایک ماننے مکھے منتری جی کو یہ گالیاں دی جا رہی ہیں تو اب تک ان لوگ کو گرفتار کیوں نہیں کیے گا سب سے بڑی بات یہ دوستو اب جب سوال اٹھیں گے تو ہو سکتا ہے دکھانے کیلئے گرفتار کر لیا جائے جبکہ سچائی ہے دوستو کہ بی جے پی ہندو توادی سنگٹھنوں کے اوپر انگلی تک نہیں اٹھاتی ہے نہ انہیں چھوٹی ہے اس کا سب سے بڑا ریزن بھی سمجھ لیجئے بی جے پی اچھے سے جانتی ہے کہ اس کی راجنیتی ہندو توپر ٹکی ہوئی ہے اگر اس نے ہندو توپر کے ساتھ چھیڑکانی کی یا چھیڑا تو ان کی سرکار کبھی بھی چلی راج جا سکتی ہے بیسکلی یہ سمرتھنی انہیں ہندو بھائیوں سے ملتا ہے یہ چاہتے ہی ہیں کہ ہم ہندو مسلم کریں اور ایک ماحول بنے اور لوگ ہمیں ووڈ دیں جبکہ ہم نے دیکھا کہ کیسے ابھی چناؤں میں ہاری تھی بی جے پی لیکن دھوکہ دھڑی کر کر کانگریس کی سرکار گیا کر انہوں نے اپنی بنا لی اب آپ سمجھئے اتنی گالییں پڑھنے کے بعد نرطم مشرہ بخائدہ کرلی سینہ سے ملتے ہیں ان کو ہاتھ سے مٹھائی کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں واہ بھائی مطلب اگر یہ کچھ کہہ دیں تو یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں اور اگر یہی کام کسی اور نے کیا ہوتا تو اب تک اس کے اوپر کئی گمبھی ادھاراؤں میں کیس درج ہو گیا ہوتا وہ سلاحوں کے پیچھے ہوتا بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارے یہاں پر دھرم دیکھ کر ایکشن لیے جاتے ہیں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کاری آپ کو بتا دے عام آدمی پارٹی نے بولا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے ال جی کر رہا ہے ہر کام میں دخل اندازی پڑھائی لکھائی کے معاملوں میں نہیں لینے ذیرہ ہمیں کوئی بڑے فیصلے دراصل دوستو جب سے دلی میں ال جی صاحب آئے ہیں تب سے دلی میں دوستو بوال کھڑا ہوا ہے ظاہر سی بات ہے بی جی پی تو سکہ پڑا کر ہی بھیجتی ہے کہ سرکار کو کام مت کرنے دینا اور یہی کارن دوستو جب بی جی پی بری طریقے سے فض گئی ہے دراصل ہم آپ کو بتا دے کہ ال جی کے اوپر اب کئی سوال اٹھ رہے ہیں خاص کر کے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر ال جی کو اس طریقے کی پاور دی گئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے آپ عام آدمی پارٹی کو کام ہی نہیں کرنے دے رہا ہو سرکار ان بیچاروں کی بنیوی ہے اور دخل اندازی آپ کر رہا ہو حالانکہ عام آدمی پارٹی کی راجنیتی بھلے ہی کیسی ہو ہندو مسلمان کی ہو یا اس کے ورود ہو اس سے مطلب نہیں ہے لیکن جو سچے ہو سچے دوست ہو کہ سرکار تو عام آدمی پارٹی کی ہے لیکن اسے چھلا بی جی پی رہی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ارون کے اجوال اگر کوئی بڑا فیصلہ لیتے تو ال جی اس کو روک دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے پہلے انومتی لیجئے ہم دیکھیں گے آپ کو بتا دے اب اسکولوں کو لے کر منیسی سودیا نے کہا کہ فیلال ہم اسکولوں کی بچوں کی پڑھائی کو لے کر کچھ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ال جی ہمیں کام نہیں کرنے دے رہا ہے یہی پر نہیں رکے ہیں منیسی سودیا نے کہا کہ فیلال بی جی پی کام کا مطلب جانتی نہیں ہے پڑھائی لکھائی ان سے ہوتی نہیں ہے ان کی پارٹی میں سب لوگ انپر لوگ بھرے ہوئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں منیسی سودیا نے کہا کہ ان کا پڑھائی لکھائی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے نہ ہی یہ دوسرے بچوں کو پڑھنے دینا چاہتے ہیں پڑھائی نیتی پر بھی رگتار روک لگائی جا رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو دسان رنوین کے جیوال اگر کوئی بھی فیصلہ لے لیتے ہیں تو بی جی پی اس فیصلے کو روک دیتی ہے کیونکہ شاید بی جی پی جانتی ہے کہ اس کو یہ فیصلے روکنا ہی اس کا مقصد ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکن کی طرف بتاتے چلیں دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر جرہ علیش کمار بولے میڈیا گودی میڈیا وہ ہی بتا رہی ہے جو بی جی پی چاہتی ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو راحل گاندھی کے مددے کو اگنور کر کر دو ہزار چوبیس کا مددہ بھارت جوڑو یاترہ میں اور اس بھارت جوڑو یاترہ کو سیاست سے بھی جوڑا جا رہا ہے آپ سب جانتے ہیں دوستو کہ بھارت جوڑو یاترہ ان دنوں کافی پوپلر ہو رہی ہے راحل گاندھی کو کافی زیادہ پریشنسائیں مل رہی ہیں راحل کی چھوی جو بدلی ہے اس سے بی جی پی کو بہت ڈر لگا ہے لیکن اس سب کے بیچ میں دوستو میڈیا آپ کے دماغ کے ساتھ کھیل رہی ہے دراصل بتانا چاہیے بھارت جوڑو یاترہ کا لیکن دوستو میڈیا دوہدار چوبیس پہ چرچہ کر رہی ہے آپ سمجھئے جبکہ بھارت جوڑو یاترہ کا اور دوہدار چوبیس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن میڈیا جان بوچ کے راحل گاندھی کو دوستو اوور شیڈو کرنے کے لیے جان بوچ کا دوہدار چوبیس کا مددہ اٹھا رہی ہے اور اس بات کو راحل گاندھی نے بھی دور آیا تھا کہ بس اب یہ لوگ مین مددہ غائب کر دیں گے اور کہیں گے کہ چوبیس کو یہ ہونا ہے دوہدار چوبیس کی تیاری وپکش بنا موڈی اس طریقے کی راحل نے باتیں بھی کہیں تھی صاف دکھائی دے رہا ہے کہ راحل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ کی چرچہ کم ہو رہی ہے دوہدار چوبیس کی چرچہ زیادہ ہو رہی ہے کہ راحل گاندھی کی یہ رن نتی ہے دوہدار چوبیس میں وپکش بنا موڈی اس طریقے ہی دس باتیں کی جا رہی ہیں ارے بھائی مین چیز بتاؤ جو بھارت جوڑو یاترہ میں جن مددہ کو اٹھایا جا رہا ہے جن چیزوں کی وجہ سے بھارت جوڑو یاترہ ہو رہی ہے اور ظاہر سی بات ہے بھارت جوڑو یاترہ کو لوگوں کا پیار ملہ بھلے یہ بتائیں یا نہ بتائیں جنتہ تو دیکھی رہی ہے لائف جنتہ کو تو پتہ ہی ہے کہ فیلال دیش میں چل کیا رہا ہے لیکن دوستو افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کانگریس سڑکوں پر ہے بی جے پی پریشان ہے آپ سمجھ یہ ایک سمیں ایسا تھا جب کانگریس کی ہر جگہ سرکار تھی اور دوہدار چودہ سے پہلے بی جے پی جگہ جگہ سڑکوں پر اتری تھی اور خاص کر کے منمون سنگھ صاحب کے بارے میں الٹی سیدھے باتیں بولی تھی ان کے اوپر الٹے سیدھے الزام لگائے گا جو کہ سب جھوٹے ثابت ہوئے لیکن بات صرف اتنی سی نہیں ہے بات یہ ہے دوستو کہ بی جے پی کو سج برداشت نہیں ہوتا وہ سج برداشت نہیں کر پاتی اور شاید اس لیے نہیں کر پاتی کیونکہ اسے پتہ ہے کہ سچ کیا ہے دوستو اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ بی جے پی کی اصلیت کیا ہے دوستو کیونکہ آج جو ہمیں دکھائی دیرہا ہے جہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں وہاں سے تو یہی دکھائی دیرہا ہے کہ دراصل بی جے پی اب پوری طریقے سے دوستو باکھلا چکی ہے اور بی جے پی جس طریقے سے باکھلا رہی ہے اس کو لے کر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فیلال دیش میں بگرتی استطیوں کی ذمہ دار بھی بی جے پی اور دیش کا ماحول بھی بی جے پی نے بگاڑا اسی لیے کہیں نہ کہیں راہو گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ سے بی جے پی کو بہت پریشانی ہے میڈیا جو بتانا چاہیے نہیں بتا رہی رویش کمار صاحب نے میڈیا کو جم کر دھویا بھی اور کہا کہ میڈیا کا سچ یہی ہے وہ صرف یہی بتائے گی جو اس کو دکھانا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل کہا رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو رام سے تو کے ساتھ اگر کی چھیڑ چھاڑ تو ہم کھائیں گے گولی اتریں گے سوکوں پر یہ کون کہہ رہا ہے دوستو یہ سنت پرم ہنس راج آچارے حالانکہ اس کو سنت نہیں کہنا چاہیے آئے دن یہ عجیب اور غریب عبادت بیان دیتے ہیں دوستو سنتوں والے ان کے کام ہیں نہیں ہر کوئی آج کل سنت بننا چاہ رہا ہے آپ سمجھئے سنت کیسے ہوتے ہیں یہ ہم نے دیکھا ہے رام مندر میں بڑے بڑے سنت ہیں اور وہ کبھی بھی اپنے موز سے دوستو آپ شبد نہیں نکالتے ہیں نہ کسی کا دل دکھاتے ہیں وہ ہوتے ہیں اصلی سنت یہ لوگ دوستو جو آج کل صرف اپنے آپ کو چمکانے کیلئے اپنے آپ کی ایک پہچان بنانے کیلئے سنت بن جاتے ہیں اور اس میں ایک سب سے بڑا نام دوستو اس پرام ہنسراج کا بھی ہے اس نے ابھی کچھ دن پہلے کہا تھا کہ بھئی یہ تو تاج محل نہیں یہ تو تیجو محل ہے اور مہاشر آرتی کرنے پہنچ گئے تھے ننگے بدن جس کے بعد دوستو آپ سمجھئے وہاں سے ان کو خجڑ کر نکالا گیا تھا اب پھر سے انہوں نے جو ہے تمیل نادو سرکار کو چیتاؤنی دے دی دراصل آپ کو بتا دے بی جے پی دوستو تمیل نادو کو کہ اس رام سیتو سے کو توڑنے پر چھیڑ چار کرنے پر ان کو روک رہی ہے کہ ایسا مت کرو تو اب پرام ہنسراج بھی اس میں کود آئے ہیں انہوں نے کہا کہ فیلال اگر رام سیتو سے چھیڑ چار کی گئی تو فیلال ہوگا انگامہ اور ترینگے سڑکوں پر گولی کھائیں گے وہاں پر بتائیے آپ گولی مارنے آلے کھانے کی باتیں کرنے لگے کیا سمیں آگایا مطلب کلیوک سچ میں آگایا اب چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکلکار آپ کو بتا دے سنجھے راوت جائیں گے راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ میں جمہو کشمیر جمہو کشمیر میں جا کر ہوں گے شامل دسل آپ کو بتا دے راہل گاندی کی یاترہ بھارت جوڑو یاترہ ان دل میں بتا جا رہا ہے کہ جو شرط پوار ہیں وہ سوری جس انجھے راوت تھے وہ جمہو کشمیر میں جا کر ہوں گے اب راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ میں شامل آپ کو بتا دے تیس جنوری کے دن یہ یاترہ سماپت ہو جائے گی اس دن راہل گاندی نے اکیس پارٹیوں کو اب نیوتا بھیجائے اکیس دلوں کو ایسے میں دوستو مانا جا رہا ہے کئی دل شامل ہوں گے بھی اور کئی دل شامل نہیں بھی ہو سکتے لیکن ایک چیز تو کنفہ میں کہ عام آدمی پارٹی تو نہیں ہوگی کیونکہ ظاہر سی بات ہے عام آدمی پارٹی تو بھی بی جے پی کی جگہ کانگریس کی جگہ گھیرنا چاہتی ہے لیکن ہم آپ کو بتا دے کہ سنجھے راوت کا وہاں جانے کا ایک مقصد بھی ہے بی جے پی جو عروپ لگاتی ہے خاص کر کے شف سینہ پر کہ یہ تو مسلم لوگ ہیں مسلم سمرتک ہیں لیکن دوستو بی جے پی کی پول کھلتے رہتے ہیں آج دن سنجھے راوت کیونکہ جو انہوں نے محبوہ مفتی کے ساتھ گڑوندن کیا تھا اس کو لے کر وہ ہمیشہ ٹارگیٹ بھی کرتے ہیں سنجھے راوت اور یہ بھی کہتے ہیں کہ محبوہ مفتی کے ساتھ گڑوندن ہم نے نہیں بلکہ بی جے پی نے کیا تھا ستہ کے لالچ میں تو اب یہ بات تو صاف ہو چکی ہے کہ سنجھے راوت دوستو راہل گانڈی کو سپورٹ کرنے جا رہا ہے لیکن ایک بات یہ بھی تے کہ فیلال بی جے پی کو ایک بڑا جھٹا لگنے والا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بڑا دستو اگلی جو بڑی خبر نکل کا آ رہی آپ کو بتاتے ہیں نتش کمار برسے بھاچپا کے اوپر بولے سب بی جے پی کے راندی تھی کچھ بھی کر لے نہیں رکنے والی جاتی ہے جنگنہ یہ جن ادھیکار ہے یہ جن لوگوں کا سہارا کا ادھیکار ہے لوگوں کا آپ کو بتاتے چلے دوستو دراصل ان دنوں اور نتش کمار کافی سرکیوں میں کیونکہ ایک تو ان کی یاترہ چل رہی ہے دوسرا نتش کمار جاتی ہے جنگنہ کو لے کر کافی ویوادوں میں بھی ہیں اب جاتی ہے جنگنہ کو لے کر ایک یاچی کا دائر کی گئی سپریم کورٹ میں جہاں پر یہ لگایا گا کہ جاتی ہے جنگنہ کو روک دینا چاہیے کیونکہ یہ دیش کے سویدان کے خلاف ہے سپریم کورٹ میں یاچی کا لگائے گئی جس کے بعد نتش کمار نے کہا کہ فیلال جس کو جو کرنا ہے وہ کرتا رہے یا اچھی کا لگانا ہے لگاتا رہے یہ یاترہ رکنے والی نہیں ہے آپ کو بتاتے چلے نتش کمار نے صاف صاف کہا کہ اس یاترہ کا مطلب ایک ہی ہے کہ ہر انسان کا وکاس ہو ہر انسان کو یہ پتا چلے کہ اس کی دیش میں کیا سنکھیہ ہے دوسرا دوستو جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بی جے پی کی راجنیتی ہندتو ہے وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ یہ ہندتو یعنی کہ جو ہندو شبد سے جڑے ہوئے الگ الگ ذاتیں ہیں یا الگ الگ کافٹ کے لوگ ہیں نظات کے لوگ ہیں وہ الگ ہو جائیں جیسے دلت الگ ہو جائیں جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں دوستو تھاکور الگ ہو جائیں پرمار الگ ہو جائیں شرما الگ ہو جائیں بی جے پی یہ نہیں چاہتی ہے اور یہ جاتی ہے جنگرنا دوستو ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں یہ بتائیے کہ کون کتنے پانی میں ہیں یا پھر کس کی کتنی سنکھیہ ہے جو کہ چناؤں میں کافی بڑا مدہ بن جاگا اسی لئے نتش کمان نے جاتی ہے جنگرنا کرائی ہے مطلب صاف دوستو کہ جاتی ہے جنگرنا سے بی جے پی کو صرف نقصان ہی نقصان ہے اور اسی لئے بی جے پی جاتی ہے جنگرنا کو نہیں چاہتی تھی لیکن فائنلی یہ جاتی ہے جنگرنا ہو رہی ہے اور ایسے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فیلان نتش نے تو اعلان کر دیا کہ اب یہ یاترہ رکنے سے رہی نتش کمان نے شرط پوار کو بھی شیدان جلی دی شرط یادہو کو اور ان کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمارے بہت پرانے مطر ہیں لالو جی اور ہمارے ساتھ انہوں نے کافی وقت بتایا ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو ایک سمعہ میں شرط یادہو جی نے اندرا گاندھی کا بھی ورود کیا تھا حالانکہ راہل گاندھی ان سے کافی پیار کرتے کیونکہ راہل نے بتایا کہ وہ ان سے جب ملے تھے تو انہوں نے کئی چیزیں سکھائیں ان کو اور یہ بھی کہا کہ اندرا گاندھی کے ساتھ راجنیتی کے علاوہ بہار ان کا رشتہ ان سے بہت اچھا تھا فرحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بڑے خبر کیوں اور بدا دوستو اگلی جو بڑے خبر نگلگا رہی آپ کو بتاتے چلیں دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر گرج یہ ہے سپانیتہ اکلے شادہ بولے بی جی پی والوں کو بولنے کا تمیز اور تحضیب بالکل نہیں ہے کچھ بھی بولتے ہیں جو موں میں آتا وہی بول دیتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اکلی شادہ نے کہا کہ فرحال آج ٹرنل کی بحث چل رہی ہے آج یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے گنگا کنارے جو ہے آپ پر کروش بنا رہا ہے آپ کو بتاتے ہیں دراصل دوستو بلاسپور کروز کو لے کر جم کر ہنگامہ ہو رہا ہے اکلیش کا کہنا ہے کہ انہوں نے کیا تھا کہ گنگا صاف کروائیں گے لیکن آج تک انہوں نے گنگا صاف نہیں کروائیں امہ بھارتی کے وقت پر یہ اعلان کیا گیا تھا کہ گنگا صاف ہوگی پانسو کلومیٹر تک کا پورا دائرہ صاف کیا جا گا لیکن آج تک وہ ہوا نہیں ان لوگوں نے تھوڑا سا ہاتھ ڈالے اور بھاگ نکلے آپ کو بتاتے چلیں یہاں پر جتنے کروڑوں روپہ برباد کی جانا اکلیش نے کہا یہی جنتہ کے کام آتا تو کتنا لوگوں کو فائدہ ہوتا دراصل دوستو ہم نے دیکھا کہ پی ایم نرین موڈی کے آنے کے بعد صرف چیزوں میں پیسے اڑائے جا رہا ہے نیا سنست بنایا جا رہا ہے اور جو دوسرے پروجیکٹ ان میں پیسے جھوکے جا رہا ہے این آر سی کے روپے کا بل پاس کرانے کے لیے کروڑوں روپے جھوک دی گئے تھے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فلحال سرکار ہی پیسہ ٹھکانے لگانے میں لگ گئی ہے اب جب سرکار ہی دوستو یہ سب کچھ کرے گی تو عام جنتہ بیچاری کیا کرے گی آپ خود سوچئے عام جنتہ کے پاس تو کوئی وکلپ ہی نہیں رہ جاتا ہے پردان منتری نرین موڈی چاہے کچھ بھی کہتے رہے لیکن سچائی یہی ہے دوستو کہ آج دیش کی جو ارث ورستہ ہے وہ تو سرکار نے چوپٹ کی کی ہے لیکن دیش میں بگرتے حالات بھی دیش کی سب سے بڑی مصیبت بن چکے ہیں اور وہ شاید پردان منتری نرین موڈی سمجھ نہیں پا رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں آنے والے سمجھیں گے جب ستہ سے باہر اپنے آپ چلے جائیں گے تو فلحال ہم تو یہی کہیں گے دوستو کہ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک کیجئے گا چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے تو سبسکرائب کریئے کیونکہ دوستو ہم آپ کے لئے لے کر آتے رہتے ہیں سچی اور بالکل صحیح خبریں جو گودی میڈیا آپ تک نہیں پہنچاتا ہے دوستو وہ خبریں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں